بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا پاکستان نے بھارت کو ہرایا پاکستان اور سری لنکا فائنل میں ایک دوسرے کے مدے مقابل ہوں گے حالانکہ پاکستان کے بھی کچھ میچ رہتے ہیں اور سری لنکا کا بھی پاکستان کے ساتھ میچ رہتا ہے لیکن اس سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا پاکستان اور سری لنکا فائنل کھیلیں گے لیکن یہاں پہ ہم بات کریں گے افغانستان کی پاکستان نے افغان ٹیم کو وہاں پہ ہرایا ہے اس پر جو کچھ افغان ٹیم کی طرف سے رد عمل دیا گیا چاند کھلاڑیوں کی طرف سے اور تماشائیوں کے طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ سارا کچھ ان کی اوقات سے بڑھ کر تھا اس پر ہم بعد میں بات کریں گے بعد ہم کر لیتے ہیں پہلے لندن سے چوری ہونے والی کار کی جو پاکستان میں کراچی میں آ کر فروخت ہوئی ہے یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا مارکہ ہے جو ان لوگوں کی طرف سے مارا گیا ہے جنہوں نے وہاں سے کار چوری تھی اور وہ گروہ اس کو پاکستان لے آیا پاکستان میں لاکر اس کو فروخت کر دیا گیا یہ اتنے زیادہ ذہین لوگ ہیں اس کی نمبر پلیٹ بھی جاری ہو گئی ریجسٹریشن بھی ہو گئی سارا کچھ ہو گیا اگر ایسی ذہانت کو آپ پاکستان کے مفادات کے لیے استعمال کر لیں تو پھر دیکھیں پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ لوگ موجود ہیں جن کو آپ جب وہ گمراہ ہو چکے ہیں اپنے راستے انہوں نے بدل لیے ہیں مفادات کی طرف جا چکے ہیں ان کو پھر آپ ایول جینئس کہہ سکتے ہیں یہ کار والی چوری کی بات یہ ہم جاری رکھیں گے مجھے یاد آ گیا پاکستان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو جالی ڈالر بناتا تھا وہ پکڑا گیا اس کو گرفتار کیا گیا اس پر کیس بنا وہ تھانے میں تھا تھانے میں اس نے اپنا پیسہ چلایا پیسہ چلانے کے بعد پولیس کی طرف سے اس کی بڑی خدمت ہوتی رہی لیکن ایک دن ایس ایس پی صاحب آئے تھانے میں آئے انہوں نے کہا کہ اس کو لمبا کر لو لمبا کر لیا اس نے کہا حضور میرا قصور تو بتائیں میں نے کیا قصور کیا ہے تو ایس پی بڑے غصے میں تھا اس نے کہا ہو تو ایسا شخص نکلا پولیس وارب کو بچک کر دیا تو انہیں بیڑا غرق کر دیا اس نے کہا حضور ہوا کیا ہے اس نے کہا تیرے جالی ڈالر ہم نے امریکہ کی ایمبیسی میں بجوائے تھے وہاں سے جواب آیا کہ یہ جالی نہیں ہے یہ اصل ہے اگر تو اتنا ماہر ہے تو ہمیں بتایا ہوتا ہم تیرے اوپر کیس نہ کرتے ہیں بہراد بات ہم کر رہے تھے کہ ہمارے لوگ کتنے زیادہ جینئیس ہیں کتنے زیادہ ذہین ہیں کیسی قابلیت رکھتے ہیں کیسی مہارت رکھتے ہیں اس کا ایک یہ بندہ گواہ ہے اور اس کے بعد اس نے جال سازی نہیں چھوڑی لاہور میں اس نے پبلشنگ کا کام شروع کر دیا کتابوں کی پبلشنگ کا وہ اس طریقے سے پبلشنگ کرتا تھا کہ دوسرے ممالک کی آئی ہوئی کتابیں ان کو اس طریقے سے شائع کرتا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کا میار اصل سے زیادہ میاری تھا بہتر تھا اب آ جاتے ہیں اس کار کی طرف جو برطانیہ سے آئی پاکستان میں لاکر اس کو فروخت کیا گیا یہ بینٹلے ملسن کار ہے اس کی عالمی مارکیٹ میں قیمت چار لاکھ پچاس ہزار ڈالر ہے ساڑھے چار لاکھ ڈالر اس کے بنتے ہیں کوئی بارہ سے تیرہ کروڑ رپے اور اس پر ایمپورٹڈ حکومت کی ایمپورٹ پر جو ٹیکس لگایا گیا ہے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ تیس کروڑ ہے کار کی قیمت بارہ کروڑ اس پر ڈیوٹی تیس کروڑ یہ لوگ برطانیہ سے کار چوری کرتے ہیں کس طریقے سے پاکستان لے آتے ہیں یہ بڑا مہمہ ہے نوید بلوانی یہ شخص بروکر ہے اس کی طرف سے کار جمیل شفی کو فروخت کی گئی جمیل شفی کلفٹن کا رہنے والا ہے اس نے کتنے کی خرید دی کتنے کی بیچی گئی یہ الگ سوالات ہیں لیکن یہ کار وہاں سے لے کے کون آیا اس گروہ کا سرگنا اس کا نام بھی نوید ہی ہے لیکن نوید یامین اس کا نام ہے نوید یامین ابھی تک گرفتار نہیں ہوا جبکہ کار کا بروکر جو درمیان والا تھا سعودہ کروانے والا تھا وہ گرفتار ہو گیا تو ان لوگوں کی طرف سے پاکستان میں کراچی میں کار کی ریجسٹریشن کروا دی گئی کاغذات سارے مکمل ہو گئے برطانیہ کی طرف سے پاکستان کو بقاعدہ شکایت کی گئی اس کے بعد ہماری پولیس نے پھر آپ دیکھ لیں گے جیسے پولیس پر ہمیں الزام لگاتے ہیں کہ کس طرح کی پولیس ہے پولیس واقعی ہمارے ہاں آپ اس پر بات کر سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہماری پولیس اگر کام کرنے پہ آ جائے تو بہترین کام کرتی ہے اس نے ایک ایک چیز کو پکڑا ایک ایک چیز کو پرخا ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا گرفتار کیا لیا گیا جمیر شفیق گرفتار ہو گئے اور نوید بلوانی وہ گرفتار ہو گئے لیکن اس گروہ کا سرگناہ جو ایسے کام کرتا ہے نوید یامین وہ ابھی تک مفرور ہے وہ بھی پولیس کے ہتھے چڑ جائے گا یہ کار برطانیہ کو واپس کر دی گئی ہے میں پھر بتا دوں کہ یہ کار برطانیہ کو واپس کر دی گئی ہے تو یہاں پہ ہم سوال کریں گے برطانیہ سے برطانیہ کی حکومت نے پاکستان کو اطلاع دی کہ ان کی کار اس طریقے سے چوری ہوئی ہے یہاں پہ برطانیہ کے لیے سوچنے کی یہ بات ہے کہ ہم نے آپ کے معمولی اشارے پر وہ کام کر دیا جو ناممکن تھا ہماری پولیس نے وہ کر دیا آپ کے پاس ہمارے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے پاکستان سے بے ایمانی کر کے بد انوانی کر کے یہاں سے دولت وہاں پر پہنچا کر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سزای آفتہ ہیں مفرور بھی ہیں بھگوڑے ہیں لیکن ان کو برطانیہ کی طرف سے پناہ دی گئی ہے پورے کا پورا شریف خاندان جس کے سر برامی انواز شریف ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان سے کیا کچھ کر کے نہیں گئے اس سالدار نے کیا کچھ نہیں کیا اور پھر سب سے بڑھ کر الطاف حسین اس نے پاکستان کے خلاف جو کچھ کیا پوری دنیا جانتی ہے ہو سکتا ہے کہ الطاف حسین نے جو کچھ پاکستان کے حوالے سے کیا اس سے برطانیہ کو کوئی سروکار نہ ہو لیکن وہ پاکستان کو مطلوب ہے پاکستان میں اس پر قتل کے مقدمات ہیں کئی میں صدا اس کو ہو چکی ہے اس کو بھی برطانیہ پاکستان کے حوالے نہیں کرتا پاکستان کو لوٹنے والوں کو بھی پاکستان کے حوالے برطانیہ نہیں کرتا تو یہاں پہ ہم پھر کیا کر سکتے ہیں بے باس لوگ کیا کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اب آ جاتے ہیں افغانستان کی طرف افغان ٹیم پاکستان سے میچ ہار گئی کب ہاری دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا آخری اوور سے ایک اوور پہلے آصف علی بہترین کر رہے تھے ان کو اٹھ کر دیا گیا فرید نام ہے اس لڑکے کا فرید افغانی جس میں بال کی تھی وہ اٹھ ہو گئے اس کے بعد ان پر ایک فرید افغانی اور ایک اور کھلاڑی نے چلانا شروع کر دیا چیخنا شروع کر دیا گالیاں بھی اس کو دی گئی اس پر آصف علی کی طرف سے تھوڑا سا رد عمل ظاہر کیا گیا لیکن اس طرح کا رد عمل نہیں تھا بہارہ آصف علی گراؤن سے باہر آ گئے یہ باتمیزی کی گئی افغان ٹیم کی طرف سے اور پھر کیا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے لیے جی میچ اتنا انتہائی زیادہ آسان تھا لیکن اگر وہ ہارے ہیں تو اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے غرور کی وجہ سے اپنے رویہ کی وجہ سے وہ لوگ ہارے ہیں انہوں نے جو پاکستان کے حوالے سے کیا پاکستان کے کھلاڑی کے حوالے سے کیا اس کے بعد آخری اوبر شروع ہوتا ہے پاکستان کو گیارہ سکور چاہیے تھا جو ٹیل اینڈر ناؤ کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے ان کے بس کی بات نہیں ہوتی اور پھر ہوا کیا نسیم شاہ جو بالر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ویجن دے دیا ایسی طاقت دے دی ایسی محارت دے دی اس نے پہلی دو گندوں پر انہیں واش ہاتھ لگا دیے اور دونوں ہی چکے بن گئے جس سے افغان ٹیم کے چکے چھوٹ گئے اس کے بعد افغان ٹیم کے کچھ کھلاڑی روتے ہوئے نظر آئے جن کو پاکستانی کھلاڑیوں نے دلاسہ دیا پاکستانی کھلاڑیوں نے پھر بھی بہت اچھا کیا افغان کھلاڑیوں کو جو پاکستان کے حوالے سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں ان کو کچھ شرم آنی چاہیے کچھ آیا ہونا چاہیے پاکستان سے ٹریننگ لیتے ہیں آدھا ملک پاکستان سے کھاتا رہا ہے بلکہ آدھے سے بھی زیادہ اس کے باوجود جب گھٹکٹ کا میچ ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے خلاف اس طریقے سے ان کے کچھ کھلاڑی نفرت کا اظہار کرتے ہیں جیسے پاکستان اور جیسے پاکستان اور افغانستان کی بہت پرانی دشمنی ہے حالانکہ بلکل ایسا نہیں ہے یہ سارے کھلاڑی پاکستان سے ٹریننگ لیتے ہیں عمر گولین کے کوچ ہیں تو پاکستان کی طرف سے ان کھلاڑیوں کو اس ٹیم کو پرموٹ کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی لیکن ان کا آپ دیکھ لیں ان کی حرکتیں دیکھ لیں جب میچ ہوتا ہے تو یہ اس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں جیسے یہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہو پاکستان اور انڈیا کے میچ میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ سٹیڈیم کے اندر پاکستانی اور انڈین کھلاڑیوں کے مابین کچھ ایسا ہو جیسے نفرت ظاہر ہو رہی ہو دونوں ٹیمیں پورا زولگا دیتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے ان کے دیکھنے والے ان کا کس طریقے سے ردے مل ہوگا پاکستان اور بھارت کے میچ کے دوران سٹیڈیم کے اندر کوئی ایسی فضاء نہیں ہوتی جس کو آپ نفرت انگیز کہہ سکیں لیکن سٹیڈیم کے باہر دونوں ممالک کے شائقین وہ سمیلے کے حالت جنگ میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے ناقابل برداشت بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں لیکن سٹیڈیم کے اندر بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستانی اور بھارتی شائقین ایک دوسرے پر پل پڑیں گراؤن کے اندر افغان ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں کی طرف سے پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ باتمیزی کی گئی لیکن اسی گراؤن کے باہر پھر افغان شائقین جو تھے ان کی طرف سے پاکستانی شائقین پر حملے کیے گئے کوئی شرمانی چاہیے کوئی شہیاں ہونے چاہیے اسی طرح سے بنگلہ دیش کو بھی آپ دیکھ لیں ان کے بھی کھلاڑی اور پاکستانی کھلاڑی سٹیڈیم کے اندر بڑے سکون سے کھیلتے ہیں لیکن باہر بات وہی ہوتی ہے کہ بنگلہ دیش کے شائقین جو ہیں وہ بھی ایسا بیہیو کرتے ہیں جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش کی بہت پرانی دشمنی ہے دشمنی بلکل نہیں ہے پاکستان کی طرف سے تو کبھی دشمنی کا اظہار نہیں کیا گیا اگر بنگلہ دیش کے لوگوں کی طرف سے ان کے شائقین کی طرف سے پاکستان کے ساتھ اظہار نفرت کیا جاتا ہے تو وہ یک طرفہ ہے بات ہم کر رہے تھے افغانستان کی ٹیم کے حوالے سے ان کو کوئی شرمانی چاہیے کچھ ہیاء آنا چاہیے اس طرح سے ری ایکٹ نہیں کیا جاتا آپ سپورٹ مین ہیں سپورٹس مین سپریٹ کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ پاکستان سیری لنکا کو فائنل میں شکست دے دے گا اور پاکستانیوں کے لیے ہماری ٹیم ایک اور خوشی کا احتمام کرے گی اللہ حافظ